جی تو یہ اس کا میں نے فیوز باکس باہر نہیں کالا بھائی یہ بھی اس کی وائر بنتی ہیں کریں گے جی یہ ادھر بھی فول ہے اور ادھر بھی فول ہے یہ ابھی الحمدللہ جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہری ایسے ہوں گے اور اپنے تمام نئے اینمل دوستوں کو اپنے چینل فالٹ کورٹ وید حمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی میرے پاس دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ہے جی شیوی سالورادو ایل ٹی ٹونٹی ٹونٹی مادل یہ گاڑی ہے گاڑی میں پرابلم آ رہی ہے کسٹمر کنسرن ہے کہ اس کی جو ہیڈ لیمز ہیں وہ کام نہیں کر رہی دیکھیں یہاں سے لائٹس آ رہے ہیں اس کی یہ لائٹس اس کی یہاں ہیں لیکن آٹو پر ہے لیکن گاڑی کے لائٹس جیو ہیں وہ بلکل کام نہیں کر رہی نہ ہی پیچھے والی کام کر رہی ہیں اور نہ ہی آگے والی کام کر رہی ہیں لائٹس بلکل کام نہیں کر رہی ہیں صرف اور صرف اس کا کام کر رہی ہے جی ہمارا یہ والا اس کا جو ہیڈر کا سویچ ہے یہ کام کر رہا ہے یہاں سے ڈبل اشارہ اس کا کام کر رہا ہے لیکن گاڑی کے جو لائٹس ہیں وہ کام نہیں کر رہی تو گاڑی کو میں نے ڈائیگنوز کیا وہ اپنے سکین ٹول پر جو ایرر آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو چیک کراتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے تو بی سی ایم میں ہمارے ایرر آ رہے ہیں بی سی ایم میں ہمارے ایرر ہے جی بی ٹو فائیو ایٹ زیرو ہائی بیم کنٹرول سرکٹ شارٹ یہ ایک ایرر ہے دوسرا ایرر ہے ہائی بیم کنٹرول یہ اپن کا ایرر آ رہا ہے ہرنر rhemos کی作ر سرکٹ شارٹ یہ بھی آ رہا ہے تو بی ٹو سیون فائیو دیرو ہرن بھی جو ہے اس کا کام نہیں کر رہا اور آگے اس کا دیکھ رہے ہیں فرنٹ ٹرن سنگنل کا بھی آ رہا ہے یہ بھی اس میں بی تری نائن فور ایٹ یہ آپ دیکھ رہا ہے سنگل سنگل یہ کام نہیں کر رہا یعنی سنگل میں لگاتا ہوں تو یہ کام نہیں کرتا یہ ڈبل صرف کام کر رہا ہے اور لاس کمیونکیشن یہ آپ دیکھیں لاس کمیونکیشن ویڈ انجن کنٹرول میڈیول یو زیرو سو ہنڈرٹ اس میں ہنڈرٹ جو ہے وہ آر ایرر اور مین ایرر جو جس وجہ سے ہماری لائٹ سے وہ کام نہیں کر رہی یہ ایرر ایرر بی ٹو فائف ایٹ زیرو یہ اس میں ایرر ہے اس میں دیکھیں ٹو بھی آر ایرر فور بھی آر ہے تو ہائی جو ہیڈ لیمز ہیں وہ کام نہیں کر رہی ایرر سے میں جیسے یہ آن آف کرتا ہوں تو وہاں سے آن آف کرتی ہے یہاں سے میں نے ابھی اس کو آن کیا لائٹس ادر آن ہیں جیسے میں اس کو آف کروں گا یہاں پر دیکھیں آٹومیٹک لائٹس کنٹرول آف یہ کنٹرول آف ہو جائے گا لائٹس بھی یہاں پر چلے جائے گی یہاں سے یہ لائٹس آن ہو جائیں گی یہاں سے یہ لائٹس پر رکھا گا باہر چل کے آپ کو چیک کراتا ہوں یہ جی گاڑی ہے ہماری یہ دیکھیں گے یہ چھوٹا سا لائٹس جو ہے نا تھوڑی سی لائٹس میں جال رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی ہے ہماری جی سلورادو 2020 مارٹر اب لائٹس دیکھیں گے تو لائٹس ہماری دونوں جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں یہ رائٹ سائیڈ کی یہ بلکل دم سی کام کر رہی ہے بلکل اور یہ لیفت سائیڈ کی ہے اور یہ رائٹ سائیڈ کی اور رائٹ سائیڈ کی بلکل بھی جو ہے نا وہ کام بلکل بھی نہیں کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی وائنگ ڈیاگرام کہ کون سے اس کے کنیکٹر میں کہاں کہاں اس کی ارث کرنٹ آنی ہے وہ آپ نے ڈائیگنوز کرنی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی 2020 مارٹل ہے شہوی ٹرک سلورادو یہ جناب 4WD V8 ہے یہاں پر میں نے اس کی لائٹس ایک سیئر لائٹ سرکٹ کا یہ میں نے سارا پیکج کھولا ہے یہ ہائی کنٹری پیکج ہے یعنی فل آکشن یہ پیکج ہے یہاں پر میں آپ کو ہیڈز کی ہیڈ لائٹس وہ ڈائیگرام کے اوپر لے کے جا رہا ہوں یہ جی اس کی ڈائیگرام ہیڈ لائٹس کی ڈائیگرام ہم نے نکالنی تاکہ ہم ایزی اس کو ڈائیگنوز کریں دیکھیں یہ ڈائیگرام یہ لیفٹ لیمپ کی ہے یہ لیفٹ ہیڈ لائٹس کی ہے یہ جو ہے وہ اسمبلی کی ہماری وائرنگ ہے آپ اس میں دیکھیں گے جو ہیڈ لائٹس کی وائرنگ اس میں ایک نمبر گراؤنڈ ہے ٹھیک ہو گیا سات نمبر سکس نمبر اور فائف نمبر اور دو نمبر یہ دو نمبر جو ہے یہ آپ دیکھیں گے تو یہ سیدھا کرنٹ آ رہا ہے ہمارا یہ ہیڈ لائٹس پر لے سے رلے آن ہوگی تو فیوز سے آگے کرنٹ نکلے گا ٹھیک ہو گیا یہاں سے فیوز میں سے سیدھا اس نے جانا جی یہ سرکٹ نے آگے سات نمبر بھی ہماری سپلائیز آ رہی ہیں بی سی ایم سے سکس نمبر بھی اور فائف نمبر بھی تو یہ ہماری جو بی سی ایم سے وائرہ آنی ہے یہ میں نے آپ کو چیک قرار ہو اور یہ دو نمبر وائر جو ہے یہ ہمارا یہاں پر کرنٹ آنا ہے رائٹ کی بلکل سیم ہے رائٹ کا یہ جی رائٹ ہیڈ لائمز اسمبلی اس میں بھی آپ دیکھیں گے دو نمبر پر ہمارا یالو کلر کی وائر ہے یالو گریز میں ہمارا کرنٹ آنا ہے اور یہ دو جو باقی وائر ہیں یہ ہماری جا رہی ہیں جی اس کے بی سی ایم نے تو سب سے پہلے دو چیزیں ہم نے چیک کرنی ہے اس میں ایک تو گراؤنڈ اس کا چیک کرنا جو ایک نمبر پر ہے اور دو نمبر پر ہمارا جو کرنٹ آنا ہے وہ ہم نے چیک کرنا ہے تو میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہاں پر لائٹس میری آف ہیں میں اس کو آن کرتا ہوں یہاں سے لائٹس ہماری یہاں سے یہ دیکھیں گے یہاں سے میں نے لائٹس کو آن کر دی یہاں سے بھی آپ دیکھیں گے لائٹ آن ہوگی تو اس کے کریکٹر کی دل لگے ہوئے ہیں اس کے کنیکٹر میں آپ کو چیک کرتا ہوں وہ دیکھیں گے نیچے اس کے کنیکٹر لگے ہوئے ہیں یہ اس کا کنیکٹر لگا ہوئے لائٹ کا اور اس سائیڈ کہ اب لائٹ کا لگا ہوا ہے تو میں آپ کو چیک کرتا ہوں żeby یہ لائٹس کا کنیکٹر میں اس کو باہر نکالتا ہوں لائٹ کا کنیکٹر اس میں ایک نمبر ہی سائٹ سے ہمارا left to right něائے گا ایک نمبر یہ ہی ہے ایک نمبر یہ ہے آپ دیکھیں گے ایک نمبر Black وائر اور دو نمبر Yellow grey ہے یہ رائٹ سائٹ کی ہے یہاں صاحب میں آپ کو لگا کے چیک کراتا ہوں یہ معاقی یہی میٹر یہاں دیکھیں گے میں نے اس کو لگایا وہ ایک نمبر پر ہمارا ground aor ہے ابھی میں لگا رہا ہم جlerin علیبری یہاں ہے ابھی میں لگا رہوں اس کو دو نمبر پر دو نمبر پر آپ دیرو دیکھیں دو نمبر نہیں آ رہا یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو نمبر ہمارا رکانٹ نہیں آرہا سیم اسی طرح وہاں بھائی دو نمبر ہمارا رکانٹ نہیں آرہا تو جو فیوز ہے کہاں سے اس کی میں آپ کو چیک کر بات ہوں کون سی اس کے فیوز ہے اور کون سی رلی ہے تو یہ اس کا جو اوپر والا ہمارا فیوز باکس کاКакور ہیں اس میں یہ سارے فیوز لکھے ہوئے ہیں اور یہ رلیز لکھی ہوئی ہے تو رلیز میں جائیں گے دیکھیں پانچ نمبر کی ہیڈ لیمپ کی رلی ہے یہ ہیڈ لیمپ کی پانچ نمبر اور یہ کدھر لگی ہوئی ہے یہ جماعہ ہماری ادھر لگی ہوئی یہ والی لیر لی اب یہ اس کی رلی ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ رلیز سے آگے پھر ہمارے دو فیوز لگی ہوئے ہیں 20-20 وہاں سے کرنٹ یہ فیوز کدھر لگی ہوئیں یہ فیوز اور چار نمبر تین نمبر اور چار نمبر یہاں پر چیک کریں گے دیکھیں گے اوپر ہیڈ لیمپ لیفٹ اور ہیڈ لیمپ رائٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 20-20 نمبر کے یہ دو فیوز ہیں یہ والے یہ والے اوپر لکھے ہوئے ہیں جو بھی یہ والے تو یہ کدھر لگی ہوئے ہیں یہ بلکل اس کے ساتھ ہی لگی ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں 20-20 امپیر کے یہ ایک رائٹ کا ہے اور ایک لیفٹ کا ہے تو یہاں پر میں آپ کو کرنٹ چلاتا ہوں لائٹس میریان ہے یہ دیکھیں جی لائٹس میریان ہے یہاں پر میں آپ کو چیک رہا تھا سپلائز یہ لگ جا یہ دیکھیں جی یعنی کہ یہ رلے جو ہے آؤٹ نکار رہی ہے یہاں سے آؤٹ ہماری نکل رہی ہے یہ دیکھیں کہ جی یہاں پر بھی یہ رلے کی یہاں پر بھی آؤٹ نکل رہی ہے یہاں پر بھی یہ دوسرا فیوز ہے اس میں بھی آؤٹ نکل رہی ہے اور اس میں بھی آؤٹ نکل رہی ہے یعنی کہ ہماری جو رلے بھی ٹھیک کام کر رہی ہے اس کو وہاں سے سگنل بھی در آ رہا ہے یہاں سے اوٹ بھی نکلی ہے یہ کرنٹ جو ہے اس ہیڈ لیم تک نہیں جا رہی تو کسٹمر نے اس کا ڈینٹنگ کا کام کرایا اور مکینیکل تھوڑا کام کرایا اس کا جو ریڈیٹر ہے وہ نکالا ہوا تھا باہر یعنی اس کا بمپر جو ہے وہ اترا ہوا تھا تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیمیج ہوگی وائر یا پھر اس کا کوئی گریب وغیرہ نیچے نہ لگا ہو تو یہ بمپر اس کا لگا ہوئے یہ آپ دیکھ لیں میں آپ کو ابھی وہ ڈیریکٹ کرنٹ نہیں آئے گی جیسے لائٹ آف کر دیں گے وہاں سے کرنٹ غائب ہو جائے گی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں یہاں سے جی میں اس کی لائٹس جو ہیں وہ آف کر دیتا ہوں ابھی اس کی لائٹس آف ہیں دیکھیں جی لائٹس اس کی آف میں نے کر دی ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کوئی سپلائی نہیں ہے در زیرو وولٹ ہے یہ دونوں فیوز میں میں چیک کر رہا ہوں دونوں جو ہیں وہ زیرو ہے اس کا بمپر اتارتے ہیں اور بعد میں آپ کو نیچے اس کی جو وائرنگ ہے جو اوپر سے نیچے آرین دونوں لائٹس میں وہ چیک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اس کا بمپر اتر چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ وائرنگ میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہاں سے اس کی جو وائرنگ ہے یہ ادھر سے ہو کر نیچے آرین ادھر یہاں پر آرین یہاں سے ہو کر یہ نیچے جاری ہے اس کے یہ وائرین یعینی کہ ان کوئی در کنیكٹر نہیں اس کا کوئی بھی کنیكٹر نہیں لگا ہوا کنیكٹر اس کا جب ہی نہیں بنی konkret نہیں سے یعنی کوئی وایر ڈھا جا رہی ہے ڈریکٹ ہمیں یہاں سے فیوز راڑی ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے بیٹری کی وایر کو اپنے اٹار لچنا ہے اور کوئی اپنے موو کر دلے Denver اس کے ساتھ میں یہ فیوز راڑی ہی توی بایا لیا سابقی علم علم الان پانی ظاہئے واق بتا تھا سائھ پانی پانیج مزتے ہیں کوئی ان کو ٹرے threatening کرلیا ہے کوئی آپ بتا ہے چک میں وہ로ہ لگ راتے ہیں کے اللہ نیم اگہ ہے سکتہ پانی جتے ہے جو لائٹا dealersPanLine دیکھ رہے ہیں یعنی کانٹینیوٹی ہماری یہ وائر اوکی ہے اب یہ دوسری جو وائر ہے ساتھ والی یہ سلائٹ میں جا رہی ہے تو اب یہ میرے پاس باہر بڑی نہیں ہے یہ وائرنگ اس کے ٹھیک ہے پرابلم صرف اور صرف اس میں یہاں پر پانی جانے کے وجہ سے یہ لوز تھا اور پانی جانے کے وجہ سے یہاں پر صحیح کنیکشن نہیں ہو رہا تھا میں اوپر والا آپ کو فیوز بکسہ دکھاتا ہوں ابھی میں نے اس کو کلین کیا اسے یہاں پر جو ہمارا تھا یہ والی جو پن تھی دو یہ صحیح صاف نہیں تھی جس وجہ سے ہمارا پرابلم آ رہا تھا اور یہ اس کا اوپر والا فیوز بکسہ ہے تو اب اس کو جس لگاتی ہیں اور چیک کراتا ہوں آپ کو یہ ازیلی باہر آ جاتا ہے آپ نے کرنا کیا اس کا صرف یہ بولڈے کھولنے یہ کرنٹ کا یہ کھولیں گے تو یہ اس کے چار لاکھ ہیں لگے وہ ساتھ میں ادھر ادھر اور اس سائٹ پر لاکھ ہے لاکھ کھولیں گے تو ازیلی یہ باہر آ جائے گا ابھی میں لگا کر چیک کراتا ہوں آپ کامان میں نے سارا لگا دیئے ابھی آپ کو چیک کراتا ہوں اس کو کمپیٹر لگا کے جو ہمارے ایرر آ رہا تھے اس کا رلے کا اور اس کے ہیڈ لائٹس کا وہ گئے ہیں یا نہیں گئے اور اس کے ہیڈ لائٹ کام ابھی کر دیا یا نہیں کر دیا گاڑی کو میں نے ڈائیگنوز کر لیا یہ آپ دیکھیں گے یہاں پر پہلے میں نے آپ کو چیک کر رہا تھا کہ اس میں یہ آپ دیکھیں ہائی بیم کنٹرول اور دوسرے سارے ایرر آ رہے ہیں تو اس کو میں کلیر کرتا ہوں جی ایک مرتبہ یہاں سے گاڑی کو ایک مرتبہ ریسیٹ کرتی ہے اور جتنے بھی پرابلم ہماری آ ر ہی ہیں وہ انشاءاللہ چلی جائیں گے اب یہ آگے سے بمپر اس کا اترا ہوا تو اس کا تیمپریچر سینسر کیا وہ وائر نہیں جائے گی لیکن باقی جو اس کے ایرر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ چلے جائیں گے اور آپ کو گاڑی سٹارٹ کر کے میں چیک کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہمارا پرابلم آ رہا ہے وہ گیا گیا نہیں گیا کیونکہ اس میں اس طرح کے فالٹ میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب چیز کو کھول کے لگاتے تھے اس میں یہاں تو کوئی وائر شاٹ ہو جاتی ہے یہاں پھر پورا پرابر سائ پرابر فٹنگ نہیں تھی تو اس بیجے سے ہمارا ایشو آ رہا تھا تو ابھی گاڑی جی ماری فل جو ہے وہ کلیر ہو رہی ہے ایک مرتبہ اس میں ایک وائر اب ایک بھی ایرر ہے بی سین میں میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کس چیز کا یہ یہ جی ڈرائیور ونڈو موٹر کیلیبریشن ناٹ لارن تو یہ کیلیبریشن کے ایرر ہے اس کا باقی جو اس میں ایرر آ رہے تھے وہ الحمدللہ کلیر ہو چکے ہیں ابھی آپ کو لائٹس بغیرہ چیک کراتا ہوں پہلے تو ہرن چیک کراتا ہوں ہرن اس کا کام کر رہا ہے اوکے ابھی میں آپ کو اس کی لائٹس چیک کراتا ہوں دیکھیں یہاں سے آٹو ہے یہاں سے لائٹ ہماری آن ہوگی یہ آپ دیکھیں گے لائٹ آن ہوگی ابھی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں باہر چل گئے یہ جی میں نے پارکنگ اس کی لائٹ آن کی ہے تو یہ پارکنگ لائٹ صرف اس کی آن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں سائٹ پر پارکنگ لائٹ صرف آن ہے ابھی میں اس کی فل لائٹ جو ہے یہ والی آن کرتا ہوں یہاں سے میں نے فل کر دیا ابھی اور یہ چیک کریں گے جی یہ ادھر بھی فل ہے اور ادھر بھی فل ہے جی ابھی الحمدللہ ہمارا پرابلم جو ہے وہ بلکل کلیر ہو گیا پیچھے والے بھی چھوڑ گی پیچھے والے بھی آپ کو چیک راتا ہوں پیچھے شاہد دوپ ہے اس وجہ سے صحیح نظر نہ آ رہا ہوں لیکن یہ آن اندر آن ہے اس کی لائٹس جو ہیں وہ آن ہے پیچھے والے دونوں لائٹس اس کی آن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی آن ہے اوپر بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں بار رہ بلب اس کا جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی جو وائرنگ ہے وہ سمجھ آگی ہوگی اس کی وائرنگ کیسے یہ سلمرادو 2020 میں اس کی وائرنگ ہیڈ لائٹس کی کام کرتی ہیں ایک تو وائرنگ آپ کو میں نے گائیڈ کر دیا اور دوسرا جو ہے اس کے کنیکشن کدھر سے جا رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ اس کی رلے ہے اور یہ آگے دو اس کے فیولز یہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں سے اس کی کرنٹ آگے جا رہی ہے تو دو نمبر میں اس کی کرنٹ اور ایک نمبر میں اس کا گراؤنڈ جو ڈائریکٹ آنا ہے وہ اس سے آنا ہے تو آج کی ویڈیو جی اتنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ دازمی ویڈیو کو شیئر کرنے کے کس چیز کی سمجھ نہیں ہے یہ نیچے کمنٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ